بڑے بڑے بل بورز اور بڑے بڑے بینرز اٹھائی جاتے جس کو بڑے لکھا ہوتا ہے کہ سٹاپ وائلنس اگنس مومن لیکن یہ وائلنس کیسے ختم ہوگی کیا صرف اسی طرح سے اتجاج کرنے سے معاملہ تھم جائے گا ایک اور واقعہ مظفرگڑ میں پیش آیا جہاں پنچائت نے حکم دیا اور گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا جب مبینہ طور پر یہ شک کیا گیا کہ جو خاتون ہے چالیس سالہ خاتون اس کے اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو یہ الزام لگایا گیا جس کے نتیجے میں جو پنچائت ہی ماں کے علاقے کی اس نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے سوال یہ ہے کہ پنچائت کو اختیار کس نے دیا کس طرح کے فیصلے دیے جا سکے فرزانہ باری صاحبہ اور ایک اور بات ہی کہ کیا صرف ایک یہی سولیوشن ہے کہ اگر اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا حکم دے دیا جائے تو یہ ایک بہت ہی خاترخواہ فیصلہ ہے آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں دکھائی دیتا دیکھیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر پنچائتیں اور جرگیں جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں سپریم کورٹ نے بھی اور سندھ ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ مطلب اس میں واضح طور پہ ہے کہ پنچائتیں اور جرگیں جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور ظاہر ہے کہ اب ان کی مانٹرنگ کرنا کہ کسی بھی علاقے کے اندر جرگہ یا پنچائتیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں اس میں سمیداری ظاہر ہے کہ وہاں کی جو لوکل آثورٹیز ہیں پولیس ہیں یہ ایک طرح کا جرم ہے یعنی کہ جہاں پنچائت جرگہ لگتا ہے وہ ایک جرم کر رہے ہیں وہاں کی لوکل پولیس تھانے کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے اور جو لوکل ریپریزنٹیوز ہیں بلدیاتی اداروں کے نمائندے یا جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں میں کہتا ہوں سیٹیزنز کو بھی زیادہ ویجلنٹ ہونا چاہیے اور اس کو ریپورٹ کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ جرگہ پنچائتوں کے اندر یہ ایسے فیصلے آتے کیوں ہیں اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر وہی پیدرسری جو ایک سوچ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جرگہ اور پنچائتوں میں عام طور پر مرد بیٹھتے ہیں اور مرد بھی اس طبقے کے بیٹھتے ہیں جو اس علاقے کے باعثر لوگ ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ تعلیم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے وہ پرانے رسم و رواج جس میں عورت جو ہے وہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ابھی تک اس کی ایک انسان یا فرد کی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم ایک مردوں کی ایک ذاتی ملکیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ہے جس میں کسی مرد کے اس کسی بھی عورت کا جو معاملہ ہے اس کو وہاں کے علاقے یا اس خاندان کے مرد کی عزت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہی مائن سیکھیں جبکہ پرسائیتوں کے لیے فرزانہ باری صاحبہ اگر ہم اپنے مذہب اسلام کی بات کریں تو اس میں بھی جو خواتین کے حقوق ہیں اور ان کا احترام ہے ان کو عزت دینا ان کو مرتبہ دینا وہ بہت زیادہ ہے